لارکانہ کے ایک گاؤں سبحانہ خان کے یہ 32 بچے ایچ آئی وی پوزیٹیو ہیں اس بات کا پتہ کچھ مہینے پہلے چلا جب یہاں بڑے پیمانے پر ایچ آئی وی کا پھیلاؤ رپورٹ ہوا سبحانہ خان ابھی بھی سکتے کی حالت میں ہیں اور یہاں ماں باپ کے لیے اپنے ایچ آئی وی پوزیٹیو بچوں کی دیکھ بھال مسئلہ بنی ہوئی ہے ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے یہ بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لارکانہ میں ایچ آئی وی پھیلنے کے بعد لوگوں کی سکریننگ شروع کی گئی اب تک 1100 لوگوں میں ایچ آئی وی کا وائرس پایا گیا ہے جن میں 800 سے زیادہ بچے ہیں ان بچوں میں بہت سو کی عمر 12 سال سے کم ہے اور ان کے خاندان میں کسی اور کو یہ بیماری نہیں ایچ آئی وی پھیلنے سے پہلے یہ رتوں ڈیروں میں بچوں کا مصروف ترین کلینک تھا لیکن ابتتائی انکوائری ریپورٹ کے مطابق یہی کلینک بچوں میں ایچ آئی وی پھیلانے کا سب سے بڑا سبب بھی بنا جس کے بعد اسے سیل کر دیا گیا ہے اور وہ ڈاکٹر جو اسے چلا رہے تھے انہیں اب مقدمے کا سامنا ہے ڈاکٹر مظفر گھانگرو پر الزام ہے کہ وہ بچوں کو پہلے سے استعمال ہوئی سرنجوں سے انجیکشن لگا رہے تھے انہیں لارکانہ میں ایچ آئی وی پھیلنے کی خبریں سامنے آتے ہی کرافتار کیا گیا لیکن کچھ ہفتوں بعد انہیں زمانت پر رہائی مل گئی وہ ابھی بھی ایک سرکاری ہیلس سینٹر پر کام کر رہے ہیں انکوائری ریپورٹ کے مطابق سرنجوں کا بار بار استعمال اور انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر دھیان نہ دینا لارکانہ میں ایچ آئی وی پھیلنے کی وجہ بنا کلچری ہم لوگوں کا یہ ہے کہ بچوں کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ جو ہماری پریکٹسز ہیں اس سے بچوں کو ہم بار بار رسک میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسفیوجن ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی انجیکشن ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی آپ کو انفیکشن ہو پاکستان میڈیکل ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے نظام میں خرابیوں غیر ریجسٹرڈ بلڈ بینکس اور جالی ڈاکٹروں کی پریکٹس کی وجہ سے بھی تیزی سے ایڈز پھیلنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا ہے پاکستان میں ایچ آئی وی تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ یہ ایشیا میں تیزی سے ایچ آئی وی پھیلنے والے ملکوں میں دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے جہاں دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک ایچ آئی وی انفیکشن میں ستاون فیصد اضافہ ہوا لیکن یہاں ایچ آئی وی کے مریضوں میں سے صرف دس فیصد کو ہی علاج مل رہا ہے حکومت کہتی ہے کہ لارکانہ کے واقعے سے کئی سبق سیکھے گئے ہیں اور کئی پالسیاں بدلی جا رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میجر ہمارا جو پیشنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ آٹر لاک سرنجز ہو تو وہ اس کے لیے ہم ایٹینڈر کر لیا ہے اس کی بلز کھلیں گی جب تو وہ آ جائیں گی پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے ہاسپٹلز میں پاکستان میں ایچ آئی وی کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ اس بیماری سے جوڑی شرمندگی ہے لیکن اب خیال یہ ہے کہ لارکانہ میں چھوٹے بچوں میں اس کے پھیلنے کے بعد ایچ آئی وی سے جوڑی شرمندگی کو ختم کرنے اور اس بیماری کا شکار لوگوں کے علاج میں مدد ملے گی شمالہ جافری بی بی سی نیوز لارکانہ پاکستان